بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے سوچنا چاہیے لڑکیوں کو کہ تم لوگ کہاں بیٹھے ہو پاکستان میں بیٹھے ہو جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو مگر لڑکیوں کو بھی سوچنا چاہیے پاکستان میں کہ آپ کہاں کس ملک میں بیٹھ کے حرکت کر رہے ہیں اللہ کا نام اللہ سناؤٹ سپیکر میں ہوگا آپ آئیں زہمن خان آپ سے بات کریں گے ہم آپ آئیں ذرا ہم کو بتائیں کہ اللہ انام زہمن کا کیا ہوگا پلیز مجھے بتائیے مجھے کچھ نہیں بتا اب خالی ٹائم میں نے فیس بک بھی گلے گرے لائے جیسے وہ دونہ پتھانا آئے تھے ایک بار یاد کی ہم سیرے کو دھونڈ کے ماریں گے اچھا ایک سیکن ایک سیکن چک ہلو میوٹ کر لو سب لوگ پلیز جی والے کم سلام کیا حال ہے آپ کا جی میں ٹھیک ہوں کہاں سے ہیں آپ میں کینیڈا سے ہوں آپ کہاں سے ہو پاکستان یہ شکل کیوں چھپا رہے ہیں آپ شرم آتی ہے کس سے اپنے آپ سے آپ نے ایسے کون سے گندے کام کی ہیں جو آپ کو شرم آ رہی ہے گندے تو نہیں کی ویسے ہی بس ویسے ہی شرم آ رہی ہے یہ تو لڑکیاں شرم آتی ہیں لڑکوں کو دیکھ کر یہ الگی حال ہو رہا ہے یہاں پر مرد شرم آ رہے ہیں لو پاکستان میں پھر ہوتا ہے نا کیا ہوتا ہے کسی نے دیکھ لیا آپ کی فیملی والے نے کہیں گے اچھا یہاں تھرک جھاڑ رہے تھے تو نہیں ایسے سے کوئی بات نہیں ہے بس اچھا ایسے بات ایڈن اچھا مجھے آپ بتائیے یہ ابھی ہم لوگ جس چیز میں بات کر رہے ہیں ٹاپک پہ آپ نے سنی یہ نیوز کے ایم بی ایس نے سعودی عرب میں جو ہے کافی ساری رسٹرکشنز لگائیں گے رمضان کے اس پر آپ کو سنی آپ نے یہ نیوز نہیں میں نے تو ابھی فیس بل کان کی اپ لائیو تھی وہ سب کومنٹ کر دیئے ہیں اچھا تو ایم بی ایس نے کیا کر آیا ہے اس نے کہا ہے کہ رمضان میں ایک تو چھوٹے بچے نہیں جائیں گے ٹھیک ہے چھوٹے بچے مسجدوں کے اندر نہیں جائیں گے جو ڈونیشنز آتی تھی وہ ڈونیشنز نہیں جائیں گی رائٹ اور کیا کیا ہاں لاؤڈ سپیکر کو اور کم کروا دیا ہے آواز اس کی کافی ساری چیزیں آپ ٹی وی پہ برادکاس نہیں کر سکتے ہو ترابیاں یا جو پریئرز وغیرہ ہوتی ہیں تشویریں نہیں لے سکتے ہو اس پر کافی ساری رسٹرکشنز دگائی ہیں اس نے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ غلط ہے لوڈ سپیکر یہ مسلم کمیونٹی کے لیے جو ہے نا یہ غلط ہے لوڈ سپیکر پہ ازان ہوتی ہے تو اچھی باتیں میں بھی یہ سمجھتا ہوں کیوں آج دیکھیں پہلے سمانی میں لاؤڈ سپیکر سمجھ میں آتا تھا کیونکہ لوگوں پتہ نہیں تھا کہ بھئی کس وقت کس ٹائم پہ ازان ہونی ہے رائٹ آج کل تو آپ کی فون میں ایپ ہے آپ کو پتہ ہے کس وقت ازان ہونی ہے کس وقت آپ روزہ توڑنا ہے کس وقت روزہ رکھنا ہے یہ تو آپ کے ایپ فون میں آج کے سمانے میں کیونکہ دیکھو آپ ازان دے رہے ہو صبح صبح مسلمانوں کوئی اٹھا لو کوئی بزرگ ہے کسی کو تکلیف میں ہے وہ سو رہا ہے وہ آپ کی ازان سے اٹھ جا گیا یا ڈھول والے جو آتے ہیں سیری والے آتے ہیں وہ کس طرح سے اٹھاتے ہیں دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں نا اگر وہ اپنے حالک کی اپنے مالک کی آواز اس کے کانے میں پڑھ رہی ہے تو اگر وہ نماز نہ بھی پڑھے گا تو آزان کا سنگی شہد وہ استغفار ہی کر لیں نہیں وہ اچھی بات ہے اس کے لئے چلو ان کو چھوڑو آپ جو نون مسلم رہتے ہیں جو دوسروں کو کیوں تکلیف دینی ہے آپ کا اللہ آپ کی استغفار اپنے ساتھ ہونی چاہیے نا نا مسلم میں نے بہت بالکپر شرمہ شو میں بھی دیکھا ہے وہاں کے ہی ہی روز آئے ہو کہتے ہیں ہمیں آزان جو ہے آزان کے ٹیم بہت اچھا لگتے ہیں ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے اپنے مجھے نام ایرے وہ ایسی بولتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی فین فالوئنگ رکھنی ہے اس ویسے وہ بولتے ہیں کوئی بھی نہیں ہوتا صبح صبح وہاں شروع اللہ اکبر او مائی گاڈ میلے جی ایک بار اور پلیس ایک بار اور پلیس ایک بار اور آپ کو کسم دگے یہ غلط بات ہی ہے واقعی میں وہ غلہ پھاڑ کے بدصورت آواز میں بول کے دکھاؤ پلیس میلے رکویش آرے اللہ 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 مرگے کو بھی بولا گیا ہے وہ ککنونکو کر کے اٹھاتا ہے مطبع آواز بھی دیتے ہو اور پھر بھی لوگ تمہیں زفا کرتے تھے تو اس نے کہا تھا کہ لوگوں کو شعور دے لانا یا لوگوں کو نیند سے اٹھانے میں لوگوں کو انجام یہ ہی ہوتا ہے تو میرا خیال ہے اچھی بات ہے یار کوئی بندہ پوری رات کی لانگ شفٹ کر گیا ہے جیسے کہ میں کام کر دی تھی چار بجے گھر پہنچتی تھی اب کوئی پانچ بجے اٹھ کے شروع ہو جائے کوکڑوکو یا اللہ میرا تو دل کرے گا مجھا کے اس کا گردن دبا دوں کہ بھائی میرے اللہ میاں نے مجھ سے کہا ہے کہ بھائی میں ان کو جس وقت میں یاد کرنا چاہوں اس وقت کروں ضروری توڑی ہے جب دوسرے چاہے میں اسی وقت یاد کروں آپ کو دوسروں کا احساس ہونا چاہیے نا اللہ میرا نے دوسروں کا احساس یہ غریب کیوں 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 نہیں ابھی دیکھو آپ لوگا حج بند ہو گیا تھا عمرہ بند ہو گیا سعودی عرب میں مکہ میں کوئی جا ہی نہیں سکتا تک کرونا کے ٹائم پہ کیا دنیا ختم ہو گئی کیامت آگئی کیا نہیں مگر کیا کیامت آئی تو کیامت آئی کیا مگر کیامت تو نہیں آئی نا میں یہ بول رہی ہوں آپ سے آئی تو نہیں ہے لیکن ان کی جگہ پہ پھنگ رہی آگئے تھے ان کو خود سوچنا چاہیے نا کون کون پرندے تواف کر رہے تھے وہاں پرندے تواف کر رہے تھے وہاں پرندے تواف کر رہے تھے دکھائیں کہ تھا کون سی ویڈیو مجھے دکھا ہے پرندے میرے meeرہی پر سنو میرے یہاں پر پرندے گولگو سو hertz ہو دنیا مطلب میں نے دیکھا ہے اور وہ رہی Burning دیکھا ہے ہے میں نے شاید ماہ کوئی مریوی چیز پڑھی ہو گی کیونکہ جاہاں کوئی چیز مرا ہوا گوشت ہوتا ہے وہاں پرندے گولگو گولگو سوه رہے�ے ہوتے ہیں پرندے پرندے پارسson سنو میری بات جب کوئی مریوی چیز ہوگی نا میں آپ سے کیا بول رہی ہوں سنیں میری بات دوبارہ سے آپ نے کہا کہ اگر اللہ کا نام لینا بند کر دیں گے تو قیامت آ جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی وہ نہیں ہوا کرونا میں اللہ میاں کے لیے حج بھی بند ہوا حج بھی بند ہوا آپ کے کعبہ کو بند تعالیٰ لوگ کر رہا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ پرندے تواف کر رہے تھے اور وہ مجھے ویڈیو بھی دکھاؤ میں بھی دیکھوں یار کہاں آئے پرندے تواف کیا سرچ کروں کیا سرچ کروں بتاؤ کیا سرچ کروں ویڈیو پہ ویڈیو پہ آپ دیکھ سکتی ہے بلکل ویڈیو پڑھی ہوئی ہے اور آزان ایک سیکنڈ کے لیے اگر پاکستان میں آزان پانچ پڑھ کے بیس منٹ پہ ہوتی ہے تو اس سے اگلے لگے میں پانچ پڑھ کے تیس منٹ پہ ہوتی ہے اسی طرح یہ پوری دنیا میں گھومتی ہے یہ والا ویڈیو ہے آپ کا میں لوگوں کو ویڈیو دکھاتی ہوگی امیزنگ برڈ فرائنگ اراؤنڈ دکھا بہ آپ کو پتہ ہے یہ برڈ جو آپ دکھا رہے ہو مجھ کو آپ کو پتہ ہے یہ ساری ایک سار ٹریول کرتی ہیں جہاں ایک جائے گی یہاں تو ہر وقت کر رہی ہوتی ہیں یہاں تو کوئی تواب نہیں ہو رہا ہوتا کیا لوجیک ہے تمہیں ہوگی ارے پاکستان میں انسان نہیں جائے تو برڈ کیوں جائیں گی وہاں پر پغل ہیں جو وہ ان کے لئے اتنیا پڑی دنیا پڑی مار کے خالے پڑی دیکھیں پاکستان کی اس کا بطرہ بھی لا اللہ حیل اللہ ہے تو وہاں لوگ کیوں نہیں آئیں گے کوئی نہیں آتا خوشی سے پاکستان سے تو لوگ بھت کر وہاں آ رہے ہیں آدھ سے زیادہ پاکستان تو بھار بیٹھا ہے یہ کیا بات ہے کوئی لوجیک نہیں آئی آپ کے باتوں میں یار کیا بول رہے ہیں آپ بے سال پیکٹ نہیں ہیں ہمارے ہر خوشیز بھائی کے ہیں اپنی میرے نزدوری کر رہے ہیں کوئی نہیں یہاں پہ آئے ہیں کافروں کے ملک میں حرام ڈالرز کافروں کے کمارے ہیں ٹھیک ہے مجھے ایک بات بتائیے آپ لوگوں نے کیا ایجاد کیا آج تک کوئی چیز ایجاد کیے ساری کافروں کی چیزیں آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فون بھی آپ کا کافر یہ انٹرنیٹ بھی کافروں کا ایجاد یہ ساری چیزیں ساری ایجاد کافروں کی آپ نے کیا ایجاد کیا بتائیے مجھے ہم نے کیوں موبیل کی جو ہے ہم نے تکشی لگائی ہے اور تو کیوں موبیل کی ٹیکنولوجی اوریجنلی کون لے کر رہا تھا آپ نے لگائی تھی نہیں نا وہ تو آپ نے کپی کر لی چورا لیا دوسروں کا آئیڈیا یہی بات ہے نا چورانے میں نمبر نہیں نہیں میں کسی مذہب کو ہرٹ نہیں کر رہی ہوں میں تھوڑی ہرٹ کر رہی ہوں میں تو کہہ رہی ہوں ایم بی ایس کیا کر رہا ہے سعودی عرب میں کیونکہ اسلام کی پیدائش سعودی عرب سے ہوئی ہے اب مجھے لگ رہا ہے اسلام کی موت ہی ہوگی کیونکہ وہاں پر جس طریقے سے اسے چیزیں چینج کرتی ہیں نا اب آپ خود ہی دیکھ لو آپ صدقہ نہیں دے سکتے ہو آپ ڈونیشن نہیں دے سکتے ہیں موزان سکتے ہوئے ہیں سعدیان سارے بدو بیٹھے ہیں ان کی بات ہی نہ کرے ان کو رہنگ دے کیوں وہ تو گڑے اسلام یعنی اسلام پیدا تو لئے آپ سے ہو آپ کیسے بول سکتے ہیں یہ بات پیدا ہوا لیکن ابھی جو پیٹھے ہوئے ہیں وہ بدو بیٹھے ہوئے ہیں کیوں ابھی وہاں سینما آل بھول کے پہلے تھے نہیں تھے پاکستان میں نہیں سینما ہول پاکستان میں نہیں سینما ہول مگر آپ سپورٹ کرتے ہیں مگر آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ بین ہونے چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ سینیما ہال بین ہونے چاہیے زہری بات ہے ہماری آہاں پابندی تو نہیں کیوں نہیں مگر ابھی آپ نے کہا پاکستان کا مطلب کہ اللہ 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 اتنے بڑے اسلامی ملک میں آپ نے کیوں چڑھو سینیما تو چھوڑو آگ سٹیج کے وہ مجھرے ریکھیں آپ نے دو انار ہل گئے ایسے ہلا رہی ہوتی ہیں وہ ہائے 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 وہ ہی میں ہوں کیا کیا بات ایک گناہ وہ بھی تو ہے راتہ ہون لنبیا لیکن دو دانوں کی وجہ سے انار کو نہیں پینک دیتے انار خائل لیتے ہیں دو دانوں کو نکال کے سیڈ پہ کر لیتے ہیں پاکستان میں پیانتے چاند اناصر ہیں جو گلت ہیں تو ان کی لیے ہمیں پاکستان کو چھوڑنا ہے نہیں ہے ہم نے ان لوگوں سے سیڈ مارنی ہے اچھا 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 ان کی جا کے دیکھو دانوں نے انسٹیگرام پہ چھوڑے چھوڑے سے کپڑے تو وائن گلاس تو ساری شرابیں تو کبابیں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے آپ لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں بیٹھے ہیں پاکستان کو لے کر سب ہوتا ہے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے دارو بھی چلتی ہے ڈرگز بھی چلتی ہے پروسٹوٹیوشن ڈو نمبر ون ٹاپ پہ چلتی ہے آپ پتہ نہیں کراچی میں رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں لاہور میں تو ہیرا منڈی مشہور ہے ہماری ٹھیک ہے نا اور بالکل ہی مسجد کے پیچھے وہ سب وہاں سے ایک ایک چن کے ہم نے ہیرا نکال کے دیا میں پھینگ دیا ہے کوئی ہیرا وہاں پہ نہیں ہے ہاں نا آپ نے سارے ہیرے نکال دیا ہے وہاں پہ صرف اور طرف کوئلہ رہے ہیں کیا جلا بھنا ہو ویسے ہیرا منڈی جو ہے ہیرا ہیرے نکل گئے ہیں کوئی نہیں ہے ارے سب کچھ ہے یہ بس وہ جگہ کا نام بن گئے کیونکہ پرانے زمانے میں اور بالکل لٹریلی جہاں مسجد ہے نا مسجد سے دروازہ نکلتا ہے اس گلی میں جہاں ہیرا منڈی تھی آپ کو پتائیں گے میں جا چکی ہوں وہاں پہ میں سوچ سے بتا رہی ہوں آپ کو اور جب میں گئی تھی تو اس وقت تھی ہے اور یہ دس بیس سال پرانی بات بتا رہی ہوں بیس نہیں سوری پتی سال پہلے پرانی ہے وہاں ڈھول اول بج رہتے لڑکیاں کھڑی بھی تھی مجھے اتنا سمجھ میں نہیں آئے بہتا چھوٹی تھی اس وقت مجھے نہیں پتا تھا اب پتا چلا ہے اچھا یہ تو یہ تھا مگر ہے ابھی بھی ہے پاکستان میں کراچی میں زمزمہ اٹھا لو ٹھیک ہے پی سی اچھے سے وہ ایریا اٹھا لو آپ کلیفٹن کی طرف چلے جاؤ پاکستان میں تو کراچی میں سارا سپریڈ آؤٹ ہے کوئی ایک پٹیکلر ایریا نہیں ہے آپ کا کلیفٹن میں سب سے زیادہ لوگ ہے یاشکی یاشکی وہ ہے کیا کہتے ہیں گھر بھائی میں کراچی میں رہتا ہوں مجھے اس سے بوشی ہو نا بھائی بھائی ہم تو یہی کہہ رہے نا دنیا آگے چلی گئی ہے آپ لوگ چودہ آپ لوگ چودہی ساری میں رہ رہے ہو ہم تو آگے نکل گئے نا میں تو یہی کہہ رہی ہوں آگے آئے ابھی تک آپ بیٹھے ہیں سعودی ویر نے سنیمہور کیوں کھول گیا یہ مجھے کر سکتے لیکن سعودی ویر سنیمہور کیوں کھول سکتا ہے مجھے کھول سکتا ہے سعودی عرب نے آزان بند کروا دی ہے یا انہوں نے جو ہے تھیٹر کھول دی ہے آپ کو اسی پروبلم کیوں ہوری ہے کیوں ہوں زہری بات ہے آزان ہے اس کو کیوں پانک کیا انہوں نے لوڈ سکتا ہے کیونکہ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے ان کا ملک ہے انہوں نے آپ کو کیوں تکلیف ہو لی انہیں سنیمہور کھول دی ہے آپ کو کیوں تکلیف ہے سنیمہور کھول دی ہے سنیمہور بہت سا پہلے ہیں یہ کھولے ہوئے تھے چرس و گہرہ سنیمہور کلاپ لیکن یہ بات میں مسلم کیمیورٹی بھی ان میں جانا شروع ہو گئی ہے یہ ابھی معمول بن گیا ہے لوگوں کا لیکن آزان کی جانتا ہے بات ہے نا آزان کیوں آپ کمپیر کر رہی ہیں سنیمہ حال سے تو یہ میں کمپیر نہیں کر رہی ہوں میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ جس نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ آپ آپ کو پرابلم ہو رہی ہے آپ بیٹھے ہیں ایسے ملک میں جہاں پہ سنیمہور بھی کھلے ہیں آپ کی آزانیں بھی ہو رہی ہیں مگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہاں کیوں سنیمہ حال کھول دیئے یا وہاں کیوں آزان مند کر دی بھائی وہ ان کا ملک ہے وہ جیسے چلائے اور ان سے پہلے پوچھیں کہ وہاں پہ پہ پاکستانی کیوں آیا ہے وہاں پہ وہاں پہ 20% پاکستانی لکیا ہے بیا تم ہم کو اس کا جواب دو تو ہم کو بتائیں ہر کوئی پاکستانی جو وہاں پہ شیشے میں کھڑی ہو کے وہ لنگی کھڑی رہتے ہیں ازادی نہیں دی آپ لوگوں نے کوئی کلپ چلایا آتا ہے کوئی سنیمہ حال چلایا تو اس نے کونسا گنا کمالیا بھائی آپ کی بہنیں وہاں پہ وہاں پہ کھڑی ہیں اور وہاں پہ پچاس یوروں میں بکری ہیں دیکھیں آپ کی بہنیں ابھی ہم کو پتا چلا تھا اس دنے ایک بہن آپ کی نکلی تھی رائٹ کراچی کی بات تھی کہاں تھی ہائیوے پہ اس کا ریپ کیا گیا اس کے بچوں کے آگے اس میں پولیس وغیرہ سب سب انکلوڈیڈ یہ آپ کیا ہے جمعہ بزار جائیے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں ایک دن دو سنترے لگائیے گا دوبتہ آوڑیے گا اور جائیے گا جمعہ بزار اور پھر واپس آ کے مجھے بتائیے گا کتنے ہاتھ آپ کو لگے کتنے لوگوں نے گھوریاں گھوریاں کر کے یا کتنے لوگوں نے آپ پہ سیٹیاں ماری آپ کو پھر بہت آسان ہوتا ہے مرد ہوگی کہنا کہ پاکستان میں باہر نکل جا کوئی پرابلم نہیں ہے تو نکلے نا آپ ایکسپریمنٹ کریں جب آپ کو کچھ نہیں کہتے تو ہمیں یہ گھرنے کو اور بھی کچھ نہیں کہتے اچھا آپ کو لگتا ہے سارے سارے لڑکے شریف ہیں تو پھر عورتوں کو کور کیوں کرویا آپ نے عورتوں کو ادھر ادھر جانے کی پابندی کیوں رات کے وقت رات کے وقت مجھے بتاؤ کہ دھابے پہ چائے کی جگہ پہ کون بیٹھا ہوگا لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں لڑکیں بیٹھے ہوتے ہیں لڑکے پہ لڑکے لڑکی ہیں نکلتی ہے باکسان میں بہت کم ایریا میں اگر شہروں میں اگر آپ بات کرو کراچی لاہور میں جو موڈرن ایریا بن گئے ہیں اب وہاں نکلتی ہوں گی گاہوں دے ہاتھوں میں کوئی نہیں نکلتی صرف لڑکی لڑکی ہی ہوتے ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں رات کے باہر نہیں دیکھیں نا اسلام بھی میں اجازت نہیں دے رہا نا اس چیز کی ارے آپ کا اسلام تو مجرے کروانے کی بھی اجازت نہیں دیتا تو یہ کونسا سیلیکٹیو اسلام ہے ایک طرح آپ مجرے کروارے ہو ایک طرف کہہ رہو لڑکی بار نہ نکلے وہ بھی خسرو کا مرد ہے خسرو کا مرد ہے آپ جانتے ہوگی تو پتھان دیکھتے اچھا چلے اللہ خود سوال کرے گا ٹھیک ہے نا وہ سمجھ میں آگئی اسی وائٹ پہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ ازان دے کر کسی کے کانوں میں کیوں آپ نے اللہ کا نام زبردستی ڈالنا ہے اللہ میں اس سباب میں پوچھ لے گا آپ نے کیوں زبردستی ڈالنا ہے اسی وہی پوائنٹ آگیا آپ کا پکڑے گا وہی پہ لوجک لوجک دیکھیں وہ لوڈ سپکر اس لیے بہتر ہے کہ کہیں کہ وہاں پہ لوڈ سپکر تو یہودی نے بنایا ہے ان سے پوچھیں وہ تو یہودی نے بنائے نا جیسے جیسے آپ نے شروع میں سٹارٹ میں بات کی تھی وہ ڈال کی تیم ملتب سہری کے تیم ابھی آنے والا ہے وہ ڈال والا سسٹم ہے ایدر بندے آگے مارتے ہیں ڈال سے پوچھے رمضان میں بھی پورا ڈال پیٹا جا رہا تھا تو یہ بات کر رہی تھی میں ساتھ دوسرے بائی سے بات کر رہا تھا کہ ڈال والا ہے ہی تر بھی لیکن آزان اچھی بات ہے آزان کانوں میں آئے گی چلو ٹھیک ہے جو خریسٹن ہیں یا دوسرے نام مسلم ہیں ان کے لئے اگر ان کو اچھا نہیں لگتا تو وہ دروازے کڑکیں باند کر لیا کریں دروازے ہوئے آپ نے مولیوں کی آزان آواز سنی ہے مجھے تو میں جب گئی تھی نا واپس جب نماز آزان ہوتی تھی نا مجھے وحشت ہوتی تھی نا ایک سریعت یہ وجہ جاتی ہے بعد اس انہوں نے مجھے انہوں نے مجھے اس کی طفیعت اس کی ہوں یہ ہے اب میں پاکستان میں اکسریت اس کی ہے یہ ہے پت بھی انڈیا میں اکسریت ہے ہندوں پھر انڈیا میں مجھے اکسریت ہندوں پھر انڈیو اکسریتcilہ ہندوں پھر انہوں کو اپنی چیز Francis اگر انہوں میں ہندوں مجھے اس کے لئے اس کے لئے روح الصورت نہیں ہے میں میں کوئی کہہ کر دے گا وہ وہ بالترگونے پر سپراہ started کہ عبادی کتنی ہے ہاں تو کتنی ہے عبادی مسلمان ابھی بھی اتنے نہیں ہیں جتنے ہندو ہیں ہندو میجورٹی میں ہیں وہاں پر یہاں پر کرسٹینز میجورٹی میں ہیں ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ یہاں پر کرسٹینز میجورٹی میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کرسٹینز کو اپنی چیزیں مسلمانوں کے اوپر تھوپ نہیں چاہیے اچھے بات آگے بتائیں میں آپ سے سوال کر رہی ہے آپ نے کہا اکثریت میں ہے اس وجہ سے ہم آباس آنے دیں گے اور دوسروں کا جینہ آرام کریں گے تو پھر ہندووں کو بھی اسی طرح سے اکثریت میں ہیں مسلمانوں کے اوپر روزانہ بھجنگ آؤ ہاں ہاں نہیں کیوں دبایا ہوئے ہیں نہیں یہاں کا لائے نہ یہاں پہ نہ یہاں پہ کوئی بھجنگ چلتا ہے سنیں سنیں ارے میری بات تو سن لو یہاں کا لاؤ ہے کہ آپ ایک سرٹن ڈگری سے زیادہ نوائز پولوشن پتہ کیا ہوتی ہے نوائز پولوشن ہوتی ہے یعنی کہ رات کو میرے گھر اگر پٹی ہو رہی ہے نا تو گیارہ بجے کے بعد اگر یہاں سے زیادہ شور آئے گا تو پولیس آ جائے گی میرے گھر کہ آپ اتنا شور کیوں چاہے میں مسلمان ہوں کرسچن ہوں انڈیان ہوں بودھس ہوں مگر میرے یہاں پہ پولیس آ جائے گی ایک نوائز پولوشن چیز ہوتی ہے آپ لوگ اس نوائز پولوشن میں پانچ مرتبہ یار صبح سے رات تک اور یہ ہی نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتے ہیں ایک مسجد واہ ہے ایک مسجد واہ ہے اچھا سب کے ٹائمنگ بھی میچ نہیں ہوتے ایک مسجد یہاں سے سٹارٹ کرے گا پھر اس کے بیچ میں دوسرا سٹارٹ کرے گا وہ باتیں گھنٹے تک کھیجھتے ہیں آزانوں کو صحیح یہ نہیں بول رہی میں آپ کو تو بھائی آپ اپنا سکون اپنے فون پر سنیں نا ارے فون آ گیا ابھی تو یہودیوں نے فون سٹارٹ کر دیا آپ کے لئے ہو گیا بند چلے تینکیو سو مچ آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا میں آگے بڑھتی ہوں تینکیو سو مچ ویسے آپ کی ازانیاں بند ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اس ویسے کیونکہ بھائی سعودیہ عرب جہاں پہ اسلام پیدا ہوا وہاں بند ہو گئی آپ کیا بات کریں ویسے میں آپ کو یہ پرندوں والا ویڈیو ضرور دکھا دوں کیا ایرونے جوک مارا پرندے تواف کر رہے ہیں یہ ایسی کولیں چاہیے ہوتی ہیں دیکھو ویورز کی دنیں اوپر چلے گئے اور کوئی ہے یہاں پر تم کو شرم نہیں آتی نہیں میرے کو نہیں شرم آتی آپ آ کے شرم کروائیں مجھے نہیں کیا نا بھائی اس کا شین ست رگی شتو پتہ نہیں کیا نا پرکے دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے